بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على رسولہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین ام آباد درس نمبر چون سٹھ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مردود یعنی غیر مقبول حدیث کی تقسیم اور غیر متصل حدیث کی اخسام اس سے پہلے حدیث مقبول کی اخسام کا ذکر ہو رہا تھا حدیث مقبول کی اخسام کے بعد یہاں سے حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ حدیث مردود یعنی غیر مقبول حدیث کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں اور غیر مقبول حدیث اس کی دو بنیادی قسمیں ہیں ان میں سے غیر متصل حدیث کی اخسام یہاں سے ذکر کی جائے فرماتے ہیں سم المردود وموجب الرد اما یکونا لسخت من اسناد او تان فی راوی على اختلاف وجوہ تانی عم من ان یکونا لامری یرجع الى دیانت الراوی او الى دبطه پھر مردود حدیث اور رد کی جو وجہ ہے یا تو سند میں راوی کے گرنے کی وجہ سے وہ حدیث مردود ہوگی یا راوی پر جرح کی وجہ سے وہ حدیث مردود ہوگی اور تان کی جو اور جرح کی جو وجوہ ہیں وہ مختلف ہیں اور وہ عام ہیں چاہے وہ راوی کی دیانت داری سے اس کا تعلق ہو اور یا راوی کے زبط سے اس کا تعلق ہو یہاں سے حدیث مردود کی اخسام اور اس کی بحث کا ذکر ہو رہا ہے حدیث مردود جو ہے حدیث غیر مقبول اس کی بنیادی دو قسمیں ہیں یا تو راوی گرا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اور یا تو سند متصل ہے راوی مکمل ہے لیکن ان میں سے کسی ایک راوی پر جرح ہے تو اس کی وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہوتا ہے تو اور پھر راوی پر جرح اس کی پھر بنیادی دو قسمیں ہیں ایک قسم راوی پر جرح راوی کی دیانت کی بنیاد پر اور یا راوی کے زبط کی بنیاد پر یعنی راوی پر جرح بعض مرتبہ اس وئے سے ہوتی ہے کہ وہ فاسق ہوتا ہے یا اس میں عدالت کے لحاظ سے کچھ کمزوری ہوتی ہے اور یا وہ راوی جو ہے بہت سالح ہوتا ہے نیک ہوتا ہے تقویدار ہوتا ہے اس میں اس کے حساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس کے حافظے کا مسئلہ ہوتا ہے یا اس کے ضبط کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ دو وجوہ تان ہیں جرح کی وجوہات ہیں راوی پر جرح ہو تو ان دو قسموں میں سے کسی قسم سے خالی نہیں ہوگی اور یا راوی گرہ ہوا ہوگا تو اس دونوں بنیادی طور پر تو یہ دو بڑی قسمیں ہیں اور پھر اس کی آگے جا کے کئی کئی قسمیں بنتی ہیں چنانچہ نور الدینی طرح صاحب حاشی میں فرماتے ہیں سم المردود و آتفون علاقولی سم المقبولو یہ سم المقبولو پر عطف ہے فانتقلے للحدیث المردود بعدان فرغ من انواع الحدیث المقبول حافظ بن عجل رحمت اللہ علیہ حدیث مقبول کی انواع سے فارغ ہونے کے بعد حدیث مردود کی اقسام شروع کر رہے ہیں وقد لقص المسنف و اسباب الرد فی قسمین رئیسین حافظ بن عجل رحمت اللہ علیہ نے جو رد کی اقساب ہیں اس کو دو اقسام کی طرف منقسم کیے بڑی دو قسمیں ہیں ایک سقط من الاسنات سند میں کسی راوی کا گرنا اور دوسرا اتان فی راوی راوی پر جرح ہونا سم شرعہ فی بیانی انواعی کل قسم و فروعی اس کے بعد حافظ بن عجل رحمت اللہ علیہ نے میں سے ہر ایک کی اقسام اور فروع زکر کیے ہیں دو بنیادی وجوہات بیان کی اور یہاں سے جو سند میں راوی گرتا ہیں اس کی اقسام سے بات شروع کی ہے اس کے بعد نور الدینی در صاحب ایک اور نکتے کی بات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو ان دو بنیادی قسموں میں بھی اصل قسم یہ ایک ہے اور وہ ہے راوی پر جرح ہونا راوی پر جرح ہے یہ بنیادی قسم ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن راوی کے جو گرنے کا مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پر جرح نہیں ہے لیکن جہاں راوی گرہ ہوتا ہے تو اس راوی کے بارے میں چونکہ عدالت اس کی ثابت نہیں ہے اس کی سقاحت ثابت نہیں ہے تو اس ویسے اس حدیث کو ہم ضعیف قرار دیتے ہیں تو بہرحال اصل وجہ یہی ہوئی کہ راوی ضعیف ہے تو جہاں مذکور ہو راوی تو اس کے بارے میں تو یقینی طور پر ہم کہیں گے کہ وہ راوی ضعیف ہے اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے اور جہاں راوی صراحتاں مذکور نہ ہو تو اس کے بارے میں بھی یہ یقین ہوگا اس کے بارے میں یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے قرار دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہو اسی وجہ سے وہ حدیث بھی ضعیف ہو جائے گی فرماتے وَنُنَبِّهُ الْآنِ الْاَنَّ سَوَبِ رَدِّ الْحَدِيثِ بِسَوَبِ سَقْتِمْ مِنْ اسْنَادِهِ کہتے ہیں ہم اس کی تنبیہ کرتے ہیں کہ جو سند میں راوی گر جائے اس کی وجہ سے جو حدیث مردود ہوتی ہے یہ بھی ایک ہی اصل کی طرف راجے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو گرہ ہوا راوی ہیں وہ مجہول ہوتا ہے اور اس میں احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کو حدیث کو ہم نہیں لیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ راوی ضعیف ہو اس کے بعد حافظ ابن عجر رحمت اللہ علی نے وہ اقسام مردود حدیث کی اقسام کی تفصیل شروع کی ہے اور مردود حدیث کی اقسام میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا جس میں راوی گرہ ہوا ہو یعنی سنت متصل نہ ہو اور اس کی اقسام ذکر کی ہیں تو ہم یہاں پہلے اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر حافظ ابن عجر رحمت اللہ علی کی تفصیل کے مطابق بیان کریں حافظ ابن عجر رحمت اللہ علی نے حدیث غیر متصل اور اس کی چار اقسام بیان کی ہیں نمبر ایک معلق دوسری حدیث مرسل اور تیسری حدیث موزل اور چوتی حدیث منقطع معلق حدیث اس کو کہتے ہیں کہ شروع سے اس کے راوی گرے ہوئے ہوں اور مرسل حدیث اس کو کہتے ہیں کتابی کے بعد راوی گرے ہوئے ہوں اور معزل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ سنت کے درمیان میں مسلسل دو راوی گرے ہوئے ہوں یا زیادہ گرے ہوئے ہوں اور چوتی حدیث منقطع ہیں منقطع ہے حدیث اس کو کہتے ہیں کہ ایک راوی گرہ ہوا ہو شروع سے نہ ہو اور آخر سے نہ ہو اور درمیان میں ہو ایک ہو یا ایک سے زائد ہو لیکن مسلسل نہ ہو بارال یہ حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے کل چار اقسام یہاں بیان کیے ہیں ہم یہاں حفظ حدیث کے لیے یعنی جو تعریفات کو یاد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم یہ تعریفات ذکر کرتے ہیں اس کو اگر پہلے یاد کیا جائے تو آگے جو بحث سے وہ آسان ہو جائے گی سب سے پہلے حدیث مردود کی تعریف ہے حدیث مردود اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی گرہ ہوا ہو یا اس کی راوی پر جرہ ہوئی ہو اور وہ جرہ اس کی دیانت کی بنیاد پر ہو یا اس کی زبت کی بنیاد پر ہو تو یہ حدیث مردود کی تعریف ہو گئی اس کے بعد حدیث مردود کی جو پہلی قسم ہے جس میں راوی گرہ ہوا ہو تو اس کی آگے پھر چار اقسام تھی تو اس میں سب سے پہلے قسم حدیث معلق ہے معلق حدیث اس کو کہتے ہیں معلق حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سنت کے شروع سے راوی گرہ ہوا ہو ایک ہو یا زیادہ ہو پیدر پہ یا زیادہ ہو پیدر پہ اگرچہ سنت کے آخر تک کیوں نہیں راوی گرہ ہوئے ہیں یعنی پوری سنت بھی اگر گرہ ہوئے ہیں تو اس کو بھی حدیث معلق کہتے ہیں تو حدیث معلق کی کئی صورتیں ہوتی ہیں آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی دوسری حدیث حدیث مرسل ہے مرسل حدیث اس کو کہتے ہیں وَمَا سَقَتَ مِنْ آخِرِ اسْنَادِهِ مِنْ بَعْدَتْ تَابِعِی مرسل وہ حدیثیں جس کے سنت کے آخر سے تابعی کے بعد والا راوی گرہ ہوا ہو یعنی سنت کے آخر سے راوی گرہ ہو لیکن وہ تابعی کے بعد ہو یعنی تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے داریک حدیث نقل کرے تو اس کو مرسل کہتے ہیں انشاءاللہ اس کی تشریح اور تفصیل آگے آ جائے گی تیسری جو قسم ہے وہ حدیث موزل ہیں حدیث موزل کی یہ دو تعریفیں ہیں جس کے سنت میں سے دو راوی گرہ ہو یعنی دو باتیں ضروری ہیں دو گرہ ہو اور وہ پیدر پی بھی ہو دوسری تعریف یہ کی گئی ہے جس کے سنت سے دو راوی گرہ ہو ایک جگہ میں فی موزین واحدن کہیں یا مات توالی کہیں یہ دونوں سے حدیث موزل کی تعریف بیان کی جا سکتی ہے اور منقطع کی تعریف تو منقطع میں آگے آ جائے گا منقطع میں اختلاف ہے ایک تعریف حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور ایک دیگر علمائی کرام نے کی ہے تو حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ کے مطابق منقطع حدیث کی کیا تعریف ہے وہ یہ ہے حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منقطع وہ حدیثیں جس کے رواعت میں سے ایک راوی گرہ ہو صحابی سے پہلے ایک جگہ میں یا کئی جگہ میں راوی گرہ ہو اس طور پر گرہ ہو کہ جو گرنے والا راوی ہیں وہ ایک جگہ میں ایک سے زیاد نہ ہو اور جو راوی گرہ ہوا ہو وہ سنت کے شروع میں بھی نہ ہو تو یہ حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے ماہ قبل جو تین اخصامیں اس کے مقابلے میں ایک الگ قسم بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ نہ معلق ہو نہ مرسل ہو نہ معزل ہو یعنی شروع میں بھی گرہ ہوا نہ ہو اور آخر میں تابعی کے بعد بھی نہ گرہ ہوا ہو اور دو ایک جگہ مسلسل بھی گرے نہ ہو تو اس حساب سے پھر یہ تعریف بنتی ہے کہ اس کے رواعت میں سے ایک راوی گرہ ہو وہ صحابی سے پہلے ایک جگہ میں یا کئی جگہ میں گرے ہوئے ہوں اور جو گرہ ہوا ہو وہ ایک سے زائد نہ ہو اور سنت کے شروع میں بھی نہ ہو لیکن یہ منقطع کی تعریف وہ ہے جو حافظ ابن اجر رحمت اللہ لیکن اس دیگر ہے اور دیگر علماء اکرام منقطع کی تعریف یہ کہتے ہو منقطع اس کو کہتے ہیں جس میں سے ایک راوی گرہ ہو یا کئی راوی گرے ہوئے ہوں سنت کے کسی جگہ میں بھی ہو راوی گرہ ہو تو اس کو منقطع کے دے یعنی اس کا مطلب میں کئی بھی کوئی راوی گرہ ہو تو اس کو منقطع کے دے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر محدثین کے نزیق منقطع کوئی جدا قسم نہیں ہے بلکہ منقطع یہ ایک عام قسم ہے چاہے وہ موالک کی شکل میں ہو مرسل کی شکل میں موزل کی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شکل ہو تو اس کو منقطع کہتے ہیں راوی جہاں بھی گرہ ہوا ہو ایک گرہ ہو زیادہ گرے ہو تو اس کو وہ منقطع کہتے ہیں انشاءاللہ ان تمام اقسام کی تفصیل اپنی جگہ میں آ جائے گی